سیڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سیڈنٹس ایزی اپروچ ٹو سائنس کے پلیٹ فارم سے میں کیسر بھٹی آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح آج ایک پھر زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سیڈنٹس آج کی ہماری ویڈیو کی جو ڈسکشن ہے وہ کیمیسٹری نائنٹ کلاس چیپٹر فور سٹرکچر آف مولیکیولز پہ ہوگی سیڈنٹس اس ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی جو بیسک ٹرمز ہیں اس کو ڈسکش کریں گے اس چیپٹر میں ہم مولیکیولز کے ڈیفنیشن جو ہے اس کو کور کریں گے بے شکا فرس چیپٹر میں مولیکیولز کی جو ڈیفنیشن ہیں اور اس کے علاوہ اس کی اگزامپلز اور ٹائیپز وغیرہ یہ سارا کچھ ڈسکشن کر کے آئیں لیکن یہاں پہ ہم اس کی ڈیفنیشن اگین ریکال کریں گے اس کے علاوہ سوڈنٹس ہم اس میں اکٹیٹ رول پڑھیں گے اکٹیٹ رول کسے کہتے ہیں ڈاپلٹ رول کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے اور ہم یہاں بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ ایٹمز جو ہیں وہ بانڈز کیوں بناتے ہیں یعنی وہ مولیکیول کی شکل میں کیوں آتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں رہا سکتے یہ چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے اور سوڈنٹس ساتھ ہی ہم وہ تمام میتھرڈز دیکھیں گے جو کوئی بھی ایٹم اڈاپٹ کرتا ہے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے یعنی سٹیبلیٹی حاصل کرنے کے لیے وہ جان سے میتھرڈز اڈاپٹ کرتا ہے وہ سارے ہم میتھرڈز یہاں پہ بھی ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس اس میں ہم جو ویلنس شیل ہے یا ویلنس الیکٹرونز ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے کہ ویلنس الیکٹرون یا ویلنس شیل کسے کہتے ہیں تو ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اس کی ڈیفنیشن سے کہ مولیکیول کی ڈیفنیشن کیا ہے کمبینیشن آف ایٹمز ہے کمبینیشن آف ایٹمز کا نام مولیکیول ہے یعنی اس میں دو ایٹمز تین ایٹمز چار ایٹمز آپس میں مل کے ایک گروپ کی فارم میں رہتے ہیں یعنی بہت سارے ایٹمز جب مل کے گروپ کی فارم میں رہیں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے مولیکیول کہیں گے ٹھیک ہے تو مولیکیول اصل میں کمبینیشن آف ایٹمز ہوتا ہے جس میں ایٹمز انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں یعنی وہ اپنی اپنی جو ہے پروپرٹیز یا کریکٹریسٹکس ہیں وہ لوس نہیں کرتے ٹھیک ہے کسی بھی مولیکیول میں ایٹم سے آئے تو ایسے کمبینیشن کو یا ایسے گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں مولیکیول کہتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک زامپل دیتا ہوں جیسے سیمپل آپ دیکھیں یہ وارٹر کا سب سے فیموس مولیکیول سب بچے اس کو جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ایک وارٹر کا مولیکیول ہے سو اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو اس میں ایسے ہے کہ دو ہائٹروجن اور ایک سے اکسیجن جو ہے آپس میں مل کے ایک گروپ بنا رہا ہے جس کو ہم وارٹر کا مولیکیول کہتے ہیں تو اور دوسرا اس کو ہم ٹرائی اٹومک مولیکیول بھی کہتے ہیں کیوں ٹرائی اٹومک کہتے ہیں کیونکہ اس میں تین ایٹم ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک مولیکیول ہو سکتا ہے ہائٹروجن دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہائٹروجن کا مولیکیول اس میں دو ہائٹروجن جو ہیں آپس میں مل کے ایک مولیکیول بناتے ہیں اگر آپ امونیا دیکھیں NH3 تو اس میں 4 ایٹمز ہیں جو آپس میں ملکے ایک مولیکل بنا رہے ہیں اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں میتھین دیکھیں تو اس میں کیا ہے 5 ایٹمز آپس میں پینٹاٹومک مولیکل یہ بنا رہے ہیں تو سٹوڈنٹس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ایٹمز وہ ملکے ایک گروپ بناتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں مولیکل کہتے ہیں اور ان مولیکل میں ایٹمز جو ہیں وہ انڈیپینٹنٹ رہتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے یہاں پہ ایک سپیشل جو بات ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بعض بہت ہی شازو ناظر ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ایٹم ہوتا ہے اور وہ ہی ایسے مولیکل کنسیڈر کیا جاتا ہے جسے ہم مونو اٹومک مولیکل کہتے ہیں بہت ہی شازو ناظر ایسے ایٹمز بھی پائے جاتے ہیں جو ایٹم بھی کہلاتے ہیں اور مولیکلز بھی کہلاتے ہیں جیسے آپ نے نوبل گیسوں کا ذکر سنا ہوگا ہم نوبل گیسز کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ساری جو گیسیں ہیں وہ بیک وقت ایٹم بھی کہلاتی ہیں اور ان کو ہم ایٹم بھی کہتے ہیں نیون آرگون کرپٹون وغیرہ وہ مولیکل کے طور پر بھی ڈسکشن ان کو ہم کرتے ہیں کہ وہ یہ مولیکل ہیں تو سٹورنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے مولیکل کسے کہتے ہیں آج ہم اس کے چیپٹر کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مولیکلز کے بارے میں سٹرکچر تو اس میں ہم ایٹمز کے مولیکلز بنانے کے طریقہ کار جتنے بھی ہیں ان سب کو ڈسکشن میں لائیں گے کہ کون کون سے میتھرڈز ہیں جن کے ذریعے ایٹمز ہیں وہ آپس میں کمبائن ہو کے مولیکل بناتے ہیں تو سٹورنٹس سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی مزید ڈسکشن کو سٹرکچر آف مولیکل میں پڑھنے سے پہلے آپ کو میں دو بیسک ٹرمز جو ہیں وہ ایک اگزامپل کے ذریعے کرواتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح ان دو ٹرمز کے بارے میں سمجھ آجائے سوڈنٹس ویلنس ویلنس شیل شیلز یا ویلنس الیکٹرونز یہ دو ٹرمز ہیں آپ کو اس کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے اگزامپل ایک ڈسکس کرتے ہیں سوڈنٹس سوڈیم ہر بچے کو پتا ہے اس کا ٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے الیون ہوتا ہے سوڈنٹس اگر ہم اس کو ڈائیگرام کی مدد سے فل کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتا ہے کہ پہلا شیل جسے ہم کے شیل کہتے ہیں اس میں ٹو الیکٹرونز آتے ہیں یہ ساری باتیں ہم ہم تھرڈ چپٹر میں پڑھ کے ہیں سوڈنٹس ٹو الیکٹرون آتے ہیں ٹوٹل کتنے اس کے پاس الیکٹرون الیون ہے جتنا کسی ایٹم کا اٹومک نمبر ہوتا ہے اس کے پاس اتنے پروٹون ہوتے ہیں اور جتنے پروٹون ہوتے ہیں اتنے الیکٹرون ہوتے ہیں سو ثابت ہوا کہ اس کے پاس ٹوٹل الیون الیکٹرون ہے تو الیون الیکٹرونز کو فلم کرتے ہیں پہلا جسے ہم کیشل کہتے ہیں سیون ایٹ لو جی ایٹ الیکٹرون جو ہیں ہم نے یہاں پہ فل کر لیے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس لاسٹ والے میں اگر یہ کے ہے یہ ایل ہے اور یہ کون سا ہوگا ایم شیل ایم شیل میں کتنے بچ گئے ایک الیکٹرون کیونکہ ٹوٹل الیون ہے ٹو اس میں آگے ایٹ اس میں آگے ٹین اور ون یہ ہو گیا الیون پورے ہو گئے سٹوڈنٹس ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ویلنس شیل کسے کہتے ہیں یا ویلنس الیکٹرون کون کسے کہتے ہیں اس کے سٹوڈنٹس دو نام ہیں ویلنس شیل بھی سے کہتے ہیں اور آٹر موسٹ شیل بھی کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آٹر موسٹ شیل آجے یا ملنس شیل آجے بات ایک ہی ہے سٹوڈنٹس دیکھیں کل می それ کے نام ہیں ان کے سٹرکچر کو ایکسپلین کرنیں کیلئے ٹھیک ہے یہاں پہ ویلنس شل سے یا آٹر موسٹ شیل سے مراد ہے اس کے سب سے آخر والا شیل باہر والا شیل یعنی کہ یہاں پہ جو ایم شیل ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویلنس شیل ہے یا یہ آٹرموز شیل ہے آٹرموز شیل یعنی کہ باہر والا شیل ویلنس شیل جو سب سے باہر ہوتا ہے ایم شیل تو ہے نمبرین کے لحاظ سے دیکھیں لیکن چونکہ یہ باہر پایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے ویلنس شیل کہیں گے سوڈنٹس ایک اور بات کسی بھی ایٹم کے ویلنس شیل میں پائے جانے والے الیکٹرونز کو ہم کہتے ہیں ویلنس الیکٹرون یا ویلنس الیکٹرونز جیسے یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ویلنس الیکٹرون ایک ہے یہاں اس کے پاس تو چونکہ یہ ویلنس شیل میں پائے جا رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے ویلنس الیکٹرون سمجھا گی ایک اور ایکزامپل ڈسکس کر لیتے ہیں کلورین آپ نے دیکھا گا کلورین اس کا کتنا ہوتا ہے ٹومک نمبر سیونٹین دیکھیں ذرا پہلے میں کتنے آگے ٹو الیکٹرون سیکنڈ میں کتنے آگے ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جو ہے اس میں کتنے آگے ٹین ہوگے اس کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل رہے گئے ہیں ٹوٹل سیونٹین تھے تو سیون رہے گئے ون ٹو تھری فور سیونٹین پاس ہم نے اس کے ایلیکٹرونس کو اچھی طرح فل کر لیا ٹکے میں ٹو کی ہے کل میں ایٹ اور باقی جو سیونٹ بچ گئے وہ اہم میں کر لیے تو یہاں پاس تو آخری شیل ہے اس کا آเอیٹر موس شیل ہے ایم شہل اس میں ٹوٹل الیکٹرون کتنی ہیں سیون الیکٹرونز ہیں تو اس کے ایلٹرنائے ماذند میں کتنے آگے سیون الیکٹرونز انس کے شیل میں ون الیکٹرون اس کے دلس شیل میں سینون الیکٹرونز ہیں سو باہر والے شل میں آٹرموس شل میں پائے جانے والے ہم کیا کہتے ہیں ویلنس ٹرون سیدنس یاد رکھنا ہمیشہ کہ جتنے بھی بانڈز بنتے ہیں ٹھیک ہے ان میں جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ صرف ویلنس شل میں پائے جانے والے ویلنس ٹرون کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ویلنس ٹرون ہیں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح کی بانڈنگ میں چاہے وہ آئینک ہو کوویلنٹ ہو کارڈینئیٹ کوویلنٹ ہو میٹیلی کو کوئی بھی ہو تو اس میں پارٹی سپیشن جو ہوتی ہے وہ ویلنس الیکٹرونز کی ہوتی ہے باہر والے شیل میں پائے جانے والے الیکٹرونز کی وجہ سے بانڈ بنتا ہے کسی طرح کا بھی مزید ہم اس کی ٹائپز کو ڈسکس کریں گے تو یہ اپنے بات ذہن میں بھی ٹھا لی نہیں ہے کہ باہر والے شیلز کو ہم ویلنس شیلز ضرور میں پائے جانے والے الیکٹرون کو ویلنس الیکٹرونز کہتے ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آگے چل کے ہماری جو یہ بار بار یہی ڈسکیشن ہو نہیں ہے ویلنس الیکٹرون ویلنس شیل کے بارے میں تو اس وجہ سے آپ نے اس کو دھیان سے پکا کر لینا جہل میں ٹھیک ہے تو سرونس نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اکٹیٹ رول اکٹیٹ رول یا ڈاپلٹ رول یہ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے سرونس تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاپلٹ ڈاپلٹ بھی کہتے ہیں ڈاپلٹ بھی کہتے ہیں تو ڈاپلٹ رول کیا ہے جی یہ دھیان سے آپ نے سمجھنے ذرا سرونس یاد رکھیں میں یہاں پہ ہلکا سا ایک رافسہ آپ کو periodic table بنا کے دیتا ہوں رافسہ بلکل ٹھیک ہے تو سرونس اس کو آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ کو میں ہلکا سا رافسہ بنا کے دی رہا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کیونکہ اس کا بار بار ذکر آنا ہے تھرڈ چپٹر میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے سارا چپٹر جو ہے اسی کے بارے میں ہے سو آپ بہتر طور پر جانتے ہیں اس کی ساری یہ جو لائنے میں لگا رہا ہوں کون سے پیریڈز ہیں کون سے گروپس ہیں کون سا پہلا پیریڈ ہے کون سا سیکنڈ پیریڈ ہے کون سا فرس گروپ ہے سیکنڈ یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سے پڑھ کے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو یہ ہمارے پاس پیریڈک ٹیبل ایک رافسہ بن گئے ٹھیک ہے ہم نے پڑھنا ہے ابھی ڈوپلٹ رول تو سٹوڈنٹس یاد رکھیں اس طرح ہائٹروجن جو ہے اور ہیلیم کس طرح ہمارے ڈوپلٹ رول کو فالو کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے تو ہائٹروجن کا ٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے ہیلیم کا ٹومک نمبر ہوتا ہے یاد رکھنا ہے کہ جو ہائٹروجن ہے ٹھیک ہے ہائٹروجن اس کو مکمل طور پر فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈوپلٹ رول کو مکمل طور پر فالو کرتے ہیں اور یہ جو ہے اس کا سپیشل کیس ہے کیونکہ یہ جس گروپ میں پڑھا ہوا ہے وہ سارے گروپ کو ہم نوبل گروپ کہتے ہیں نوبل گیسوں کا گروپ کہتے ہیں یا اس کو ہم انرٹ گیسیں کہتے ہیں تو اس کا میٹر علید ہے اس کا میٹر ہم ڈسکس کریں گے جب نوبل گیسوں کے بارے میں پڑھیں گے اس ویڈیو کے لاسٹ میں اس سے پہلے ہم ہائٹروجن کو دیکھتے ہیں اس ہائٹروجن کو سمجھیں آپ کو ڈوپلٹ رول کا جو کونسپٹ ہے وہ اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گا تو سڈنٹس اس کا اٹومک نمبر ون ہے اٹومک نمبر مطلب اس کے اور اس کے پاس اس کے نیوکلس میں پائے جانے والے پروٹون کی تعداد اس کا اٹومک نمبر کہلاتی ہے اب جت آپ ہمیں پتا ہے فرس چپٹر میں ہم نے پڑا ہے کہ کسی ایٹم کے نیوکلس میں جتنے پروٹون ہوتے ہیں اس کے شیلز میں اتنے ہی الیکٹرونز پائے جاتے ہیں یعنی کہ اس کے پاس اب اگر ایک اس کا اٹومک نمبر ایک ہے ون ہے پروٹون ایک ہے تو مطلب اس کے پاس الیکٹرون بھی ایک ہے تو اگر ہم اس کو ڈائیگرام کی مطلب سے ظاہر کریں تو اس کا ایک شیل بنتا ہے یعنی کہ کی شیل بنتا ہے اور کی شیل میں ایک الیکٹرون آ جائے گا ٹھیک ہے اور کی شیل میں ہوتے کتنے ہیں ہمیشہ ٹو الیکٹرون ہوتے ہیں اب کیا کرے گا یہ والا ہائٹروجن کا اٹم یہ کوشش کرتا ہے ہر وقت کہ اس کے آٹرموز شیل میں ٹو الیکٹرون پورے ہو جائیں کسی طرح سے ایک الیکٹرون کسی نہ کسی طرح سے اس کے پاس آجے تاکہ اس کے آٹرموز شیل میں ویلنس شیل میں ٹھیک ہے آخری شیل میں دو الیکٹرون پورے ہو جائیں تو سٹوڈنٹس کسی بھی ایٹم یا ہائٹروجن سپیشلی اس کے اپنے آٹرمو شیل میں ٹو لیکٹرون پورے کرنے کو ہم ڈاپلٹ رول کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ون ہے اس کے ٹو لیکٹرون پورے کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں جی ڈاپلٹ رول ہے اچھا جی جو اکٹیٹ کا ورڈ ہے یہ نکلا ہے اکٹا سے اکٹا سے اور اکٹا کا میننگ ہوتا ہے ایٹ ٹھیک ہے جی اکٹا سے ورڈ نکلا ہے اکٹیٹ یہ آٹ کا جو ڈیجٹ ہے اس کا کیا لنک ہے اکٹیٹ ٹول کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں سٹوڈنٹس ایک اگزامپل دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دو اگزامپل دیکھیں کہ پہلے یہ دیکھتے ہیں ایزی سی سوڈیا میں ہمارے پاس اس کے پاس الیکٹرونز کتنے ہیں 11 ہیں کیونکہ اٹومک نمبر اصل میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اٹومک نمبر اصل میں اس کے اندر موجود الیکٹرونز کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اب اس کو ہم فل کرتے ہیں ڈیاگرام کی مدد سے دیکھیں ذرا پہلے میں کتنے آگے 2 سیکنڈ میں سیکنڈ شیل یعنی جسے ہم ایل شیل کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 ٹھیک ہے جی 8 آگے لاسٹ والے میں کتنے بچ گئے ایک الیکٹرون ٹوٹل کریں تو 11 پہلے میں 2 سیکنڈ میں 8 اور تھرڈ میں ایک یعنی کہ 1 اب سٹوڈنٹس دیکھیں اس کو ذرا دھیان سے سمجھنا اوکٹیٹ رول کہتے کہ اس کو ہے کسی بھی ایٹم کا اپنے اورٹرمو شیل یا ویلنش شیل میں 8 électron پورے کرنا اوکٹیٹ رول کہلاتا ہے اگین کسی بھی ایٹم کا اپنے ویلنش شیل یعنی باہر والے شیل اورٹرمو شیل میں 8 électرون پورے کرنا وہ اوکٹیٹ رول کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب وہ 8 électرون یا 8 électرون کیسے پورے کر سکتے تو سورنٹس یاد رکھنا اور اس کے پاس دو ہی طریقہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اپنا جا ہمکمل کرے تھکے کیسے засłaf اپنے الیکٹرون دے کے اس کے اوٹرمو شیل میں اگر selectrons پڑے ہوئے ایک پڑا آئے دو پڑے ہوئےھاں یہاں تو وہ electron دے کے اپنا اکمل marche مکمل کرے یا کسی سے electron لے کے ٹھیک ہے تو وہ اپنا مکمل کر سکتا ہے کیسے جیسے اس کو دیکھتے ہم تو یہاں پر اس کے آٹرموز شیل میں ٹوٹل ایک الیکٹرون ہے کرنے کتنے ہیں ایٹ یعنی کہ سیون جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں سیون کی ضرورت ہے اب سیون الیکٹرون اگر یہ کسی سے لیتا ہے تب جا کے اس کا اکٹیٹ رول مکمل ہوگا ایک تو یہ ہے طریقہ اب دوسرا طریقہ یہ ہے اگر یہ والا الیکٹرون کسی کو دے دے دونیٹ کر دے تو یہ والا پورا شیل ختم ہو جائے گا جب یہ الیکٹرون کسی کو دیتا ہے تو یہ والا شیل سارا ختم اور اس کے بعد Outer Mosheel ہے وہ یہ کہلائے گا اور یہ والا Outer Mosheel کہلائے گا تب اس کے پاس الیکٹرون کتنے ہوں گے ایٹ الیکٹرون ہوں گے تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا اکٹیٹ مکمل کر لی یعنی اس نے اپنا الیکٹرون دے کے اپنا اکٹیٹ مکمل کیا ہے اب دیکھیں یہ فرض کرنے میں کہتا ہوں جنہاں آپ اس نے ایک الیکٹرون دیا جب الیکٹرون ہی چلا گیا تو شیل کا تصور بھی ختم شیل ختم ہم تو اس کا باٹر مو شیل کیا کون سا کہل آئے گا یہ والا اس میں آپ الیکٹرون گنیں تو وہ ایٹ بنتے ہیں تو اس طرح اس نے اپنا ایک آٹر مو شیل کا جو ہے رول ہے اس کو فالو کیا جس کو ہم کہتے ہیں اکٹیٹ رول ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھیں یہ آپ کو اور اچھی طرح سمجھ آیا جائے گی کالورین کا اٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے جی سیونٹین ڈیاگرام ٹھیک ہے جی ڈیاگرام دیکھیں پہلے میں کتنے آگے سیکنڈ میں 1 2 3 4 5 6 7 8 باقی کتنے بچ گئے 7 اب 7 1 2 3 4 5 6 7 لو جی 7 ہے اب اس کے آٹر مو شیل میں کتنے ہیں ٹوٹل 7 ہیں اور کرنے کتنے ہیں 8 تو یہ اس کے لئے ایزی ہے ایزی میتھڈ ہے کہ یہ اپنے آٹر مو شیل میں ایک الیکٹرون کسی طرح سے لے لے بجائے گیے کہ اپنے ساتھ الیکٹرون کسی کو دے تو یہ کیا کرے گا کسی سے الیکٹرون گین کرے گا حاصل کرے گا ایسا کرنے سے اس کے آٹر مو شیل میں کیا ہو جائیں گے ایٹ الیکٹرون ہو جائیں گے کیونکہ ابھی سیون ہے نا دیکھیں ٹو ایٹ ٹین اور باقی بچے سیون تو ٹوٹل سیونٹین ہے تو اس کی یہ ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی سے الیکٹرون لے اور اپنا اکٹیٹ مکمل کرے اپنا آٹر مو شیل مکمل کرے اس میں ایٹ الیکٹرون پورے کرے تو یہ کہ کسی سے الیکٹرونیک لے گا تو صحب سے یاد رہنا کہ کسی بھی ایٹم کا اپنے آپٹرموشل میں ایٹ الیکٹرون پورے کرنا وہ اوکٹیٹ رول کہلاتا ہے جس طرح ڈاپلٹ رول کو ہمیں دیکھا تھا کہ کسی بھی ایٹم کا اوٹرموشل میں یا سپیشلی ہائیٹروشن کا اوٹرموشل میں ٹو الیکٹرون پورے کرنا ڈاپلٹ کہلاتا ہے یہاں پہ اوکٹیٹ رول کا مطلب ہے کہ اوٹرمو شل میں ایٹ الیکٹرون پورے کرنا اوکٹیٹ رول ہے اس میں اگر کوئی کنفیجن ہے تو آپ مجھ سے دوبارہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں نے پوری کوشش کی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آجیں ٹھیک ہے سٹورنٹس تو یہ اس کے جو بیسی کنسیپٹس تھے ویلنس شل کو ہم نے دیکھا ویلنس الیکٹرونز کو دیکھا اوکٹیٹ رول کو دیکھا اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ مولیکل کی ڈیفنیشن دیکھی تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نوبل گیسیں کون سی ہیں ٹھیک ہے نوبل گیسز کون سی ہیں نوبل گیسوں کے یہ شیلز ہیں وہ کیا چکر ہے اس کا سارا کچھ ہے کیونکہ اس پہ بیس کرتا ہے نیکسٹ ہمارا جو ہے مزید جتنے بھی اس کے ٹاپک ہیں سٹورنٹس اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں نوبل گیسیں کون سی ہوتی ہیں دیکھیں سٹورنٹس کسی بھی ایٹم کا بانڈ بنانے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو اپنا اوکٹیٹ مکمل کرے یا اپنا ڈوپلٹ مکمل کرے یہ اس کا مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتا ہے الیکٹرون کی شیرنگ کرتا ہے الیکٹرون دیتا لیتا ہے لیکن جب اس کا ڈوپلٹ بھی مکمل ہو اس کا اوکٹیٹ بھی مکمل ہو تو پھر مطلب وہ نہ تو کسی سے الیکٹرون لے گا اور نہ ہی دے گا یہ ساری جو گیسیں ہیں ٹھیک ہے جی ان میں ہیلیم ہے آرگون ہے کرپٹون ہے نیون ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ہیکزون یہ ساری جو گیسیں ہیں سٹورنٹس یہ ساری گیسیں ہیں ان کو ہم نوبل گیسیں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کا ڈوپلٹ اور اوکٹیٹ آلریڈی قدرتی طور پہ ٹھیک ہے نا کمپلیٹ ہوتا ہے جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ میں اس کو آپ کو بعد میں ڈسکس کروں گا اس کا اٹومک نمبر کتنا ہے جی ٹو ہے ٹھیک ہے اب ٹو اٹومک نمبر ہے اس کو اگر آپ اس کو ڈائیگرام میں دیکھیں تو دو الیکٹرون اس کے آٹرموز شیل میں کمپلیٹ ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ شیرنگ کرنے کی کسی سے الیکٹرون لینے کی یا الیکٹرون دینے کی کیونکہ اس کے تو آٹرموز شیل میں آلریڈی ٹو الیکٹرون ہیں لہٰذا یہ کسی کے ساتھ بانڈنگ شو نہیں کرے گا کسی کے ساتھ بھی نا الیکٹرون کسی کو سلے گا نا کسی کو دے گا تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ شریف گیس ہے نوبل گیس ہے انرٹ گیس ہے کسی کے ساتھ نا ملنے والی کسی کے ساتھ نا لڑنے جھگڑنے والی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر یہ نیچے والی گیسیں ہیں ان میں سے کسی کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں ہم کہتے ہیں جی آرگون ہے ٹھیک ہے آرگون کا ٹومی کے نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے آرگون کا اگر آپ آرگون کو ڈائیگرام میں دیکھیں تو شروعنس یہ دیکھیں ذرا دھیان رکھنا میں اس کی فیلنگ کرنے لگا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی پہلے میں کتنے آگے ٹو سیکنڈ میں ایٹ ون ٹو ٹھری فور فائب سکس سیون ایٹ ٹھیک ہے جی ٹین ہوگے باقی ہمارے باس کتنے بچ گے ایٹ ون ٹو ٹھری فور فائب سکس سیون ایٹ دیکھیں جی تو اس کے آرٹرمو شیل میں کتنے آگے ایٹ ٹو ایٹ ٹین اور ایٹ ایٹ ٹوٹل ایٹین پورے ہوگے اب اس کا اکٹیٹ مکمل ہے اس کے باہر والا شیل آرٹرمو شیل ویلنس شیل جو ہے وہ کمپلیٹ ہے اس میں ایٹ الیکٹرون ہیں لہٰذا یہ بھی کبھی یہ کوشش نہیں کرے گا کہ کسی کے ساتھ ری ایکٹ کرے کسی کے ساتھ ری ایکشن شو کرے سو اس وجہ سے ہم اس کو نوبل کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ یہ سکون میں ہے اس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے سمجھ آرہی ہے نا کہ بارش آئے تفاان آئے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ بلکل ریسٹ میں رہتا ہے نوبل رہتا ہے شریف رہتا ہے کسی کے ساتھ کوئی کسی طرح کا ری ایکشن نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ جتنی ساری ہیں آپ ون بے ون خود ان کی الیکٹرونی کنفیگریشن کر سکتے ہیں ان کو اس طرح ان کی ڈائیگرام میں فل کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی نکال لیں گے آپ کو ان کا آٹرمو شیل ہر صورت میں کمپلیٹ دکھائی دے گا یہ جو اینڈ میں رکھی ہوئی ہیں یہ والی ساری گیسز ٹھیک ہے تو اس کو یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کا جو کونسیپٹ ہے نوبل گیسوں کا موسیقی